کی ایک اور ویڈیو وائرل ٹیکسی پر ہارلے سٹریٹ کلینک آمد واپسی پر لگجری گاڑی کی انٹری کیمرہ دیکھ کر صحافی کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کی سرمائش کر دی ایون فیلڈ ریفرنس کا اختتامی موڑ خاجہ ہارس کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا نواز شریف اور مریم نواز لندن میں ہونے کی وجہ سے احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے کلسوب نواز کی حالت بدستور تشویشناک مشکل وقت میں اہلیہ کے ساتھ نہ ہونے کا غم ہے جب سے لندن آیا ہوں وہ بے ہوش ہیں نواز شریف کی گفتگو آرمی چیف کی جانب سے نیک تمناوں کا اظہار کون بھی بھی جوائے آرمی سٹریٹ بھی دراصل کلینک جو آرمی سٹریٹ کا اسپتال نہیں ہے کلینک ہے ایسا کلینک ہے جہاں اوپن آٹ سرجری بھی ہوتی ہے جہاں کینسر کا علاج بھی ہوتا ہے وہ دراصل ملکیتی میاں نواز شریف اور شریف خاندان کی محسوس ہوگی ہے ہارلے کلینک سے کوئی خبر باہر آتی ہے نہ ڈاکٹر بریفنگ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کلینک بھی شریف خاندان کی ملکیت ہے نواز شریف عدالتی فیصلہ روکنے کے لیے تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں اعتزاز احسن کا الزام نواز شریف کے خلاف خوشحال پاکستان سکیم کی انکوائری بند چہدری شجاعت اور پرویز الہی بھی کلیر قرار دے دیے گئے کیپٹن ریٹائٹ سفدر اور امیر مقام کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات اوپن تمام اشتہاری اور مفرور ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم مرزاہ کا اہد یوسفی ختم مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی عدوی خدمات پر ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے نوازا گیا حواس باختہ ڈانلڈ ٹرام کا ایک اور متنازع اقدام امریکہ میں غیر قانونی طور پر آنے والے افراد کو ان کے بچوں سے الہدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ پورے خاندان کو ہی قید کر لیا جائے گا ایکزیکیٹیو آرڈرز پر تستخد کر دیئے چین میں بارشوں سے تباہی ندی نالے بپھر گئے پریس کی حکام نے کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا کا حکم نامہ آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امران خان کے قریبی دوست ظلفی بخاری تفتیش کا سامنا کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کے دوست کو نیب میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فادوخ نے ظلفی بخاری کی درخواست پر سمات کی ظلفی بخاری نے نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کے خلاف یہ درخواست دائر کی تھی سلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے سے متعلق سمات ہو رہی ہے اور شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے ظلفی بخاری کو عدالت نے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ خبر اس وقت سامنے آئی کہ جب ظلفی بخاری امران خان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اور پھر یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ انہیں آف لوٹ کر لیا گیا ہے ان کا نامی ای سی ایل میں ہے پھر پتا چلا کہ یہ معاملہ کسی ناب کے بلیک لسٹ کا ہے جس کے بعد ظلفی بخاری نے عدالت سے رجوع کیا ظلفی بخاری تفتیش کا سامنا کریں عدالت نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے ناب کا یہ کیس ہے اور معاملہ ہے آف شور کمپنی کا ظلفی بخاری جو کہ امران خان کے قریبی ساتھی ہیں اور ایک بزنس مین ہے ان کے بزنسز کو لے کر ان کی آف شور کمپنی سے مطالق پینما پیپرز میں انکشاف ہوا تھا قسط دوم میں اور اس کے بعد ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا گیا ناب کی وارس لسٹ میں ڈالا گیا اور آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کیا کہا آپ کو وہ بھی سناتے ہیں جو درخواست ہم نے میں نے لکھ کے دی تھی وہی درخواست کے مطابق ہمیں اجازت ملی ہے فونکر کا کوئی چکر ہی نہیں تھا اس میں ایک درخواستی پسیجر تھا جا ہوں اے پورٹ پر بتایا گیا تھا اور وہ ہم نے کر دیا تھا الحمدللہ آج ریسے ہی اللہ کا شکر ہے یہ باقہ صدقہ ہے کہ اے پورٹ پہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ میرا نام جو میں بار بار کہہ رہا تھا بلیک لسٹ پہ تھا اور ای سی ایل پہ نہیں تھا تو آج جج صاحب نے بھی سب ہی تھے کوٹ میں جج صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ بلیک لسٹ بھی تھا اور ای سی ایل پہ نہیں تھا تو الحمدللہ یہی موقف تھا اور آج بھی مجھے کیوں بلیک لسٹ پہ ڈالا گیا وہ آج بھی انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا کوئی وجہ نہیں دی کچھ بھی نہیں دیا تو آج دن تک بھی ہمیں نہیں پتا آج کوٹ تک تو انشاءاللہ وہ اپنے ہمیں سارے اداروں کا اعترام ہے اور انشاءاللہ جو پروسیجر ہے پروسیس ہے وہ ہم فالو کریں گے اور اس کے مطابق جب وہ آ کے ہمیں اپنے قومیس اگلے آگلے ہفتے جب دیں گے یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کون سی کی ہے لیکن وہ ایکشلی انہیں بلیک لسٹ پہ ڈالا ہے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی انہیں اب ڈال دی ہے اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس گیٹرگری میں ڈالا ہے وہ جو گیٹرگری میں ڈالا ہے وہ ایسے بھی ہے کہ ایسے ملکیں ملک گئے ہیں جو شاید آہ ان کو نہیں ہو لیکن تو وہ بھی نہیں آتا کیونکہ میں اپنے دوسرے میں ایک ہی پاسپورٹ اپریشوس پہ گیا ہوں تو جب وہاں کی گورنمنٹ علاو کرتی ہے تو ایسا کوئی ملک پھر ہے نہیں صلفی بخاری کی گفتگو آپ نے سنی حلقہ انے ففٹی تھی کی بات کریں یہاں سے کپتان ان ہوں گے یا پھر آوٹ ہی رہیں گے آج اس سے متعلق اپلٹ ٹربیونل کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سمات کی ہے اور انہوں نے دوران سمات یہ استفسار کیا کہ آر او نے عمران خان کے خلاف فیصلہ کیوں دیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آر او کو مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپیل پر سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے این اے ففٹی تھی سے عمران خان انتخاب لڑنا چاہتے تھے لیکن اٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی میں ایک کولم جو کہ پر نہیں کیا گیا تھا اس بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیے تھے اسی معاملے کو اپلٹ ٹربیونل ملے جائے گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی جانب سے امیر صحیح دباسی سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں امیر کہیے گا سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے کیا کل فیصلہ آ سکتا ہے یا پھر ابھی مزید دلائل دینے ہوں گے عجیب امکان یہی ہے کہ کل بھی اس پر فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ جو بہت مختصرن دلائل دیئے ڈاکٹر بابر آوان نے ان کا یہ کہنا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر نے محض ایک کولم خالی رہنے پر کاغذات نامزدگی مسترد کر دی ہیں لہٰذا یہ کاغذات نامزدگی مسترد کرنا خلاف قانون ہے اور ان کا یہ استعداد تھی کہ جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ ہے اس کو قلع دم قرار دے کر عمران خان کو حلقہ این ایت رپن سے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی جائے اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں اس موقع پر جسیس محسن افترکیانی نے استفتار کیا کہ آپ کی کن بنیاد پر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریجکٹ کیے گئے ہیں اس پر ڈاکٹر بابر عوان نے بتایا کہ ٹیکنیکل گراؤنز پر ریجکٹ کیے گئے ہیں اور ایک کولم خالی رہ گیا تھا اور وہ بھی پوم بھرنے والے کی طرف سے گلتی رہ گئی تھی لہٰذا یہ جو کولم خالی ہم اس کو بھی بھر دیں گے اور لہٰذا ہمیں ہمارے نومینیشن پیپرز کرسپ کیا جائے اس پر عدالت نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور جواب مانگیا ہے ریٹرننگ آفیسر کے تاکہ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کیا جا سکے کل اس پر مزید سماعت ہوگی ریٹرننگ آفیسر کا جواب آئے گا تو اس کے بعد عدالت حکم جاری کر دے گی اور اس میں ڈاکٹر بابر عوان نے یہی استعداد کی تھی کہ عمران خان کو اسلام آباد سے الیکشن لنے کی اجازت دی جائے وہ ایک امتعان ہے کہ یہ معاملہ بڑا نہیں ہے کلی فیصلہ آجائے شکریہ آپ کا عمر صحیح دباسی عمران خان کے وکیل بابر عوان نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ آرو کا فیصلہ انصاف کے برقص اور غیر منصفانہ ہے عمران خان اینے ترپن سے ایمینے بھی بنیں گے اور وزیراعظم بھی بنیں گے انہوں نے کہا کہ میاں والی سے بھی کپتان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کریں گے واج کی عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ساتھ ہی انہوں نے آج یہ مطالبہ بھی کیا کہ شفاف انتخابات کے لیے تمام صوبوں کے گورنرز کو بھی ہٹایا جائے آج ابھی جو اپیلٹ آثورٹی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کی ان کی عدالت میں میں نے عمران خان کی طرف سے جو کاغذات اینے ففٹی تھری کے ریجیکٹ ہوئے ان پہ اپیل اس پہ ابتدائی میں نے دلائل دیئے ہیں میں ابتدائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان ہے انشاءاللہ میں سارے پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے چاہا تو عمران خان اینے ففٹی تھری سے ایم اینے بھی بنے گا اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم وفاقی دارالحکومت سے الیکشن جیت کے آئے گا غریب عوام کے امیر لیڈر سیاستدانوں کے اساسے عوام کے ہوش اڑانے لگے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان بھی کروڑ پتی نکلے آلی شان گھر پلوٹ سینکڑوں کنال ارازی فورن کرنسی اکاؤنٹس اور نہ جانے کیا کچھ کپتان کے پاس سب کچھ ہے عابد ملک کی ریپورٹ میں مزید جانی ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان بھی کروڑ پتی نکلے کروڑوں روپے کا بینک بیلنس سینکڑوں کنال ارازی بنگلوں اور لاکھوں ڈالرز کے مالک کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کرائی گئی اساسوں کی تفصیلات کے مطابق عمران خان کے پاس تین لاکھ اکیاسی ہزار ڈالرز سات ہزار پاؤنڈز جبکہ دو کروڑ تیرانوے لاکھ روپے موجود ہیں شیئرمن تحریک انصاف کی بنی گالا اسلام آباد میں تین سو کنال پر مشتمل رہائش ہے جس کی مالیت ایک کروڑ چودہ لاکھ اکہتر ہزار روپے ظاہر کی گئی کپتان زمان پارک لاہور میں بھی سات کنال آٹھ مرلے کے آبائی پلارٹ کے مالک ہیں یہی نہیں عمران خان کی اسلام آباد مہڑا نور میں چھے کنال سولہ مرلے ارازی ہے جس کی مالیت پانچ لاکھ روپے بتائی گئی ہے عمران خان نے گرینڈ حیات ٹاور میں اپارٹمنٹ کے لیے ایک کروڑ انیس لاکھ روپے بھی پیش کی ادائیگی کی عمران خان کے پاس پانچ لاکھ روپے کا فرنیچر جبکہ دو لاکھ روپے کے مویشی بھی ہیں شیئرمن تحریک انصاف کی بھکر اور میاں چندوں میں بھی ذریعی ارازی ہے عمران خان کو گزشتہ تین سال میں پانچ کروڑ چونتیس لاکھ روپے آمدن ہوئی جبکہ انہوں نے بارہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے ذریعی اور تین لاکھ انتالیس ہزار روپے انکم ٹیکس ادا کیا عابد ملک دنیا نیوز اسلام آباد عمران خان کے احساسوں سے متعلق آپ نے اس رپورٹ میں جانا سابق صدر عاصف علی زرداری احساسوں میں بھی کئی پر بھاری ہیں سابق صدر پچھتر کروڑ چھاسی لاکھ کرنسی سیکڑو ایکڑ زرعی ارازی کے مالک جبکہ بلاول بھٹو کے پاس کروڑوں کا احساسہ ہے مولانا فضل الرحمان اور فاروق ستار کے احساسوں میں البتہ کمی ہو گئی ہے الیکشن کمیشن میں جمع کر آئی گئی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں